چوہتہ امام ایسی عبادت کی ایسی عبادت کرتے تھے ایک سجدہ ہے آپ کا شام غریبہ میں اشاہ کے وقت اپنی پیشانی کو کربلا کی جلتی ہوئی ریت پہ رکھا اور ایک ہی جملہ بولتے تھے اے میرے پروردگار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تُو نے ہم کو اس خابر سمجھا کہ اتنا بڑا امتحان لے لیا کبھی ناشکری نہیں پرابلم یہ ہے دوستو وائی ہماری دعائیں قبول کرنے ہو رہی ون آف دی ریزن یہ ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے ہم اس کی ناشکری کر رہے آپ بولیں گے کیسے کہ جب نعمت ملتی ہے تم بہت خوش ہے جب کوئی چیز روکتا ہے اللہ کبھی دعا قبول نہیں ہوتی معاشی پریشانیاں آگئیں کوئی پرابلم آگیا تو ہمارے ذہن میں یہ کہ ارے میں تو اتنی عبادت کرتا اتنی مدلس ہیں کرتا یہ پریشانی میرے پاس کیوں آئی یہ فکر ہے جو نعمت ملے اس کا شکر کرو اس کے بعد دیکھو اللہ بولتا ہے کہ نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا آلویس صبح اٹھ کے خالی سر جھگا دو چوہتے امام کا طریقہ سیدو ساجدین ہے آپ انصاف سے بولو غور سے سنو انصاف سے بولو جب کھانے پہ ہم بیٹھتے ہیں دستخان پہ یا ٹیبل پہ کھانا کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو بولتے اللہ تیرے شکر ہے یاد نہیں آیا تو اٹھ کے چلے آیا کبھی بولتے ہو دھینکے ہو امام کبھی یہ نہیں کرتا تھا چوتھا امام میں ان کا زندگی کا طریقہ بتا رہا آپ کو چوتھے امام جب بھی کوئی نعمت آتی سامنے فوراں سر جھگا دیتا فوراں سجدہ کرتا اتنے سجدے کیے کہ یہاں پہ ہاتھوں پہ گھٹنوں پہ گھٹھے ہو گئے تھے جو کٹا جاتا تھا میں یہ نے پوڑا کہ آپ بیٹھنے کرو لیکن آپ اتنا تو کر سکتے نا خالی سر تو چھکا سکتے نا زبان سے تو بول سکتے نا اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا سامنے آیا تُو مگر زور سے بولو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے نعمت دی کیوں پلیز میری طرف دیکھو جب کھانا ٹیبل پہ ہے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وارم فورڈ ہے گرم کھانا ہے پلیٹ آپ کی کھولی بھی ہے اب آپ کو لینا ہے کیا یہ گیرنٹی ہے کہ یہ کھانا آپ کھا سکیں گے نہیں سمجھ رہے گیرنٹی ہے کہ میں لے سکتا ایون میں نے سپون سے چاول اور سالن اپنے پلیٹ میں ڈالا اپنے ہاتھ سے نوالے کو لیا یہاں تک لے کر گیا ابھی بھی گیرنٹی نہیں ہے کہ تم موہ تک لکے جاؤ گے یہ اس کی داقت ہے یہ اس کا کرم ہے تو اس کے لیے شکر میں اتنے بڑے مجمع سے امام بار کا علی رضا میں بول رہا چوہت امام کی ولادت کی محفل پڑھتے ہو اگر تم کھانے کا شکر ٹیبل پہ آیا دستخان پہ بیٹھے ہوئے کھانا آیا اور تم اگر شکر ادا کرنے لگو میمبر سے بول رہا کبھی اس کا رسک نہیں رکھتا اس لیے کہ اللہ بول رہا تم شکر کرتے جاؤ میں نعمتوں کو بڑھاتا جاتا پھر پوری مدیسی امام پہ ہی ہے شکر کے ہوئے آ آفیس جا رہے مولا سب کی نوکریوں کی حفاظت کرے جب آپ آفیس جاتے ہیں کام پہ جاتے ہیں تو آپ شکر ادا کر کے جانا چھت زبان سے بلو چلتے ہوئے بلو آفیس میں انٹیئر ہو رہے بسم اللہ الرحمن 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 کہہ اپنا سیدھا پہر اندر آفیس میں رکھو جب آپ فرسٹ سائم انٹیئر ہوتے ہیں ایک سالوات پڑھنا پڑھ کے اتنے جب آپ آفیس جا رہے when you enter your office اپنا سیدھا قدم بسم اللہ الرحمن 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 میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہے اس لئے کہ لوگوں کو لے آفز ہو رہے ہیں مجھے پریشر ہے میرے اوپر کے آفیس کا رسٹ کے لئے کوئی بولو تو بیمار امام سے یہ ہے کہ میں فیل سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں تھے اور جب آپ انٹر ہو بسم اللہ الرحمن الرحمن بول کے انٹر ہو کبھی تمہاری نوکری نہیں جائے گی انلیس کوئی ایسا پرابلم ہے حفاظت وہ کرتا ہے کہ جس کا شکر ادا کر رہے تو اللہ سے بڑا کوئی ہے حفاظت کرنے والا دینے والا بھی وہی تم انٹر ہوگے سے اتنا بول دو اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے جاب دی کتنے میرے بھائی ایسے ہیں کہ جو میرے سے زیادہ کالیفائیڈ ہے میرے سے زیادہ پڑے لکھے ہیں میرے سے زیادہ خابل ہے لیکن ان بھائیوں کو نوکری نہیں ہے اللہ تیرا شکر ہے کم از کم میرے پاس جاب تو ہے تم یہ ماں سمجھو یہ تمہاری سمارٹنس سے جاب آئی ہے ہمارے ذہنوں میں یہ کہ ہم ویری سمارٹ اس لئے مجھے جاب مل گئی نو تمہاری کالیفیکیشن پر نہیں ہے یہ اس کا قرم ہے جو تم کو جاب ملی ہے تو یہ چوہتے امام کہتے ہیں جتنا ہو سکے شکر ادا کرتے ہیں امام کا یہ عالم کہ ایک مومن دوسرے مومن میں اگر باتچیت نہیں ہے تو امام پرسنل ہی جاتے تھے جا کے دونوں کو ملاتے تھے پیچ اپ کراتے تھے پیچ اپ کراتے تھے پیچ اپ کراتے تھے فوراں دو سجدے میں چلے آتے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک مومن کو نہیں ملایا پورے ماشے کو ملا دیا ہم کیا کرتے ہیں اگر ایک مومن دوسرے مومن سے بات نہیں ہے تو اور دور کر دیتے ہیں اس کو کچھ ایسی باتیں ہیں اس کے سامنے بولیں گے کچھ ایسی باتیں ہیں اس کے سامنے بولیں گے کہ اور نفرتیں پیدا ہو جائیں یہ مت سوچو مت یہ کبھی نہیں کرنا ہمیشہ یہ کوشش کرنا کہ میں کوئی ایسا کام کروں جسے میرا امام زہن اللہ پتین راضی ہو جائے